اگر کوئی گلتی کی گلتی اور سب سے بڑی دکت پریشانی یہ ہے کہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ گلتی آخر گلتی کب بڑھ گئے کیونکہ میں نے تو بس مزے کے لیے کھیلنا شروع کیا تھا کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مزا میرے لیے ایک دل سزا بن جائے پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر گلتی کہا ہوں دارے بکھڑے ہوئے تکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کہیں کچھ پتا چل جائے کہیں کچھ پکڑا جائے لیکن مجال مجال ہے کہ مجھے کچھ سمجھ سمجھ آئی بھی تو بس ایک بات وہ بات بھی نہیں وہ تو ایک آواز آواز میرے دل کی تھی شاید یا نہیں کہ میرے دل کی آواز نہیں ہو سکتی کیونکہ جانتا ہوں نہ خود کو نہ بڑا والا ہے میرا دل بھلے کی کبھی نہیں سوچ سکتا پھر آخر کس کی آواز اور دھیان دیا تو سمجھ آیا آرے یہ تو ماں کی آواز لیکن یہ مجھے پہلے کیوں نہیں سنائی کہ آید پہلے میں سننا نہیں چاہتا تھا یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا یان کہیں اور تھا من کہیں اور تھا کہیں اور آید سچائی سے بہت دور وہ کیا ہوتا ہے جب ہم اصلیت میں کچھ اکھاڑ نہیں پاتے تو من ایسی جگہ کچھا چلا جاتا ہے جہاں جیت حاصل کرنا زندگی میں جیتنے جتنا کٹھن نہیں میرے ساتھ بھی وہی اور میرے جیسے نجانے کتنوں کے ساتھ وہی دہ سانجیت کی امید میں نجانے کتنے گھنٹے کتنے دن یوں ہی برواد کر تو ذرا سی جھوٹی خوشی کے لیے وہ جھوٹی خوشی دو آدھا گھنٹہ بھی میرے ساتھ نہیں رکتی اور مجبور کرتے تھی ہے مجھے بار بار دوسری دنیا میں جاتے وہ دوسری دنیا اس کے لیے مجھے وہ شام کا کھیلنا بھی برا لگ میرے گھر والوں نے ٹوکا مجھے تو مجھے برا لگ پیچرز نے ڈاٹا مجھے تو میں بغاوت سی کرنے لگ تا کیا ہے کہ جب آپ غلط ہوتے ہونا تو آپ کی آنکھوں میں آپ ایک باگی بنید وہ باگی جو دنیا سے اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنے آزادی کے لیے تڑپ رہا ہوتا لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس آزادی کے لیے وہ اتنا مجھل رہا ہے وہ اصل میں ایک ادھ کھانا ہے دھوڑنے کا من ہونا بھی بند ہو جائے تو یہ مزہ نشاہ ورد ہے دیکشن تو ایک بہت چھوٹا شبد ہے میں کہوں اور جس میں بھاونائیں اتنی ہی سمجھ میں نہیں ہیں نشاہ اس کے لیے صحیح شب جی شروع ہوا تھا ایک کھیل کے در جس میں کئی ساری اچھی چیزیں لیکن جب وہی اچھی چیزیں آپ کے دماغ میں گھس کے آپ کو برا کام کرنے پر مجبور کرنے لگیں تو جیسے میرے لیے ابھی سب سے زیادہ ضروری میری پڑھائی ہے کیونکہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں لیکن اس بار میرے فائنلز بگڑ گئے گیم کے نشاہ کے کا میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بھی تو کسی بھی پروفیشن میں جب تک مجھے سمجھ آیا یہ ایک نشاہ ہے جو مجھے ختم کر رہا ہے تقدیر ہو جو کالے یہ چکن ڈینر کا ایسا فیتور سر پہ چڑھا کہ میں کچھ اور سوچنے کے بھی لائک نہیں گھر والوں سے لڑا نائے فون کے لیے بینائے سوچے کی وہ پیسے کہاں سے لائیں انہی سے لڑا اور زیادہ کھیلنے کے لیے بینائے سوچے کی ایک وہی تو ہے جو بینہ کسی مطلب کے مجھے بچانا چاہتے ہیں تو آنکھیں بھی جلنے لگی ہیں کھیل کھیل کر پر کس مو سے پاپا کو بتاؤں سمجھ نہیں ہے جو انہوں نے بھی تو منہ ہی کیا تھا تو سمجھ نہیں آرہا کیا کروں کہاں جاؤں کس سے بھول جانے کتنے بار تو انسٹال کر چکا ہوں پھر بھی رہا نہیں جانے یہی تو نشاہ ہوتا ہے نشاہ میں نے آج تک کسی طرح کا نہیں کیا اس بات کا مجھے بڑا گمان ہے انسر جو گیا ہے میرا بھی اب اس بات کا مجھے افسوس ہے یہ صرف ایک کہانی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہم سب موجود ہیں ہم سب ہم سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس کہانی میں موجود ہیں کھیل جب تک کھیل رہے تب تک ہی اچھا رہے اس کے بعد کھیل نہیں لے جائے ہند جائے بھالک ہم سب کا تھا ہے